ایک سب یہ پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس پہلے سے دس لاکھ روپے ہیں جس کی وجہ سے یہ صاحب نساب ہیں اور دو دن بعد ان کے پاس پانچ لاکھ روپے اور آئے زکاة ادا کرنے سے دو دن پہلے یعنی یہ پہلے سے دس لاکھ کے مالک تھے اور زکاة ادا کرنے کے دن سے دو دن پہلے پانچ لاکھ ہو رہا ہے جبکہ ان پانچ لاکھ کو صرف دو دن ہوئے ہیں تو کیا ان پر بھی ایک سال کا گزرنا ضروری ہے یا پھر کل مال یعنی پندرہ لاکھ پر زکاة دینے ہوگی تو اس کے بارے میں شاید میں نے پہلے ویڈیو بنائی ہوئی ہے رمضان اور روزے اور زکاة کی پلیلسٹ آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ وہاں آپ کو مل جائے گی یہ جو سال پورا ہونے کا سرکل ہوتا ہے اس کو فرس ٹائم میں دیکھا جاتا ہے صرف کہ جب تک بندہ صحیح بھی نساب نہ ہو یعنی یہ سرکل اس لیے دیکھا جاتا ہے کہ بندے کو اس کیٹیگری تک پہنچا دے کہ اب زکاة دینے والا بن گیا جب وہ بندہ اس کیٹیگری میں پہنچ جاتا ہے ایک سال مکمل ہوتے ہی اپنے مال پر تو اس کیٹیگری میں پہنچنے کے بعد پھر اس کیٹیگری والے کے لیے سال دوبارہ دیکھا نہیں جاتا کہ اس کو پھر سے ایک سال ہر مال پہ دیکھنا پڑے گا کیونکہ یہ اس کیٹیگری میں پہنچ گیا کہ جن کو زکاة دینی ہوتی ہے تو اب یہ اپنی تمام مال کی زکاة دے گا جب تک زکاة والے دن سے پہلے پہلے جو مال اس کے پاس آیا نہیں زکاة دینے تک جو مال اس پہ آیا ان سب کو یہ جوڑ کر زکاة دے گا اس پہ ہر مال پہلک سے اس کو ایک سال گزارنے کی ضرورت نہیں ہے تو فرس ٹائم جو ہے وہ یہ دیکھا جائے گا ٹوٹل مال جب اس پہ ایک سال انتظار اس نے کرا اور ایک سال تک وہ مال رہا اور وہ صاحب نساب ہوا تو اب اس کے بعد دو دن بعد پانچ لاکھ روپے آئیں یا پھر سے دس لاکھ روپے آئیں تو اب جب وہ زکاة میں حساب کرے گا تو جو اس کی مال ملکیت میں آ گیا ہے ان سب کا ٹوٹل کر کے حساب کرے گا اور الگ الگ اس میں نہیں دیکھا جاتا الگ دیکھنے کا اصول صرف پہلی بار بندہ جب کیپیبل ہو جاتا ہے مال کی زکاة نکالنی ہوگی ایک بار صاحب نساب ہو گیا تو تمام مال کی زکاة نکلے گی دو دن پہلے آئے ہوئے مال کی بھی زکاة اس کو دینی ہو اب اپنی ضرورت کے لیے آسان وظیفہ تلاش کرنا ہوا اور بھی آسان وزیٹ کریں وظیفہ ڈاٹ ایسے بے سوارسی ڈاٹ کام پر اور اپنی دین و دنیا کی بھلائی کے لیے پائیں دھیر و آسان وظیفے کب سے اپنی خطاوں کا شمار آ جائے گا